کسی کو بھی آپ دفن کرتے جب آپ دفن کرتے دفن کر کے واپس گھر آتے گھر آ کے کیا کرتے دو رکعت نماز پڑھتے اس نماز کی نیت کیا کرتے یاد نہیں ہے میں نے نہیں بولا آپ نے بولا آپ نیت بیٹا کیا بھور سے سننا بیٹا نیت کیا کر رہا باپ کو دفن کر کے نیت کیا کر رہا باپ کو دفن کر کے کہ میں اپنے باپ کی وحشتِ قبر کی نماز پڑھا بیٹا اعلان کر رہا بیٹا کہ میرا باپ وحشت میں وحشت کے معنی کیا ہے خوف وہ ڈر وہ اندھیرہ وہ لونلی نیس ہم کبھی سوچتے ہیں یہ بات یہ معصوم نے کہا عابد بلگرامی نہیں بول رہے یہ امام علی کے جملے کہ پڑھو وحشت کی نماز تمہارے باپ کو فائدہ ہوگا نیچے ہم خود بول رہے گے وحشت میں پھر ہم ریالائز نہیں کر رہے زبان سے ٹپ اپ ڈی ٹنگ سے پڑھ رہے تو موت آنے کے بعد کچھ ہی نہیں دوستو آپ انصاف سے بولو انصاف سے بولو کہ ایک دفعہ روح نکلی حالت کیا ہو جاتی ہم کتنے بے بس ہو جاتے کتنے ہلپ لیس ہو جاتے ساری طاقتیں ایک جگہ لیکن ایک لمحے میں تمہاری ساری طاقتیں ختم ہوگی ہم بڑا گھر بنا کے غرور کر رہے ہیں مگلے بنا کے غرور کر بڑا گھر بنانا ہم حرام نہیں ہے لیکن غرور اگر اپنی ذاتی پراپٹی ہوتی نا تو کبھی ہم کو اپنے گھر سے نکالا نہیں جاتا ہمیشہ یاد رکھو چوبیس گھنٹے میں ایک چیز سوچ رہا کہ میرا آخرت کا میرا انویسٹمنٹ کیا ہے کیا انویسٹمنٹ میرا کتنا انویسٹمنٹ ہے بریک فورٹ کے اوپر زمین کے اوپر یہاں کے بینکس میں یہاں کے شیئر مارکٹ میں ریال سٹیٹ میں ہم انویسٹ کر کے اب خوش ہے کہ یہ سارا میرا یہ سارا میرا انویسٹمنٹ رینی ڈیز میں ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا فائدہ ہوگا پتہ چلا وہ رینی ڈیز آنے سے پھلے ماہ چلا گیا ہمیشہ دنیا کے انویسٹمنٹ کی کوشش مت کرو ہمیشہ انویسٹمنٹ کرو آخرت کے لیے کہ اگر آج کی میری پوری مجلس میں ایک لڑکا یا لڑکی کی فکر بدل گئی تو کامیاب ہو گیا ہوں آپ اندرسٹینڈ ایک لڑکا یا لڑکی کی اگر سوچ بھی بدل جائے کہ مجھے آخرت کے بارے میں سوچنا ہے تو آج کی میری مجلس کامیاب ہو گیا اس لیے کہ ہم کو سوچنا ہے اس زندگی کی یہ میں نے کوئی رہا مولا کے سارے خود پر سرمنٹ اٹھا کے دیکھو سارے امام علی علیہ السلام کے میرے مولا حسین کے چوہت امام کے سائفہ کاملہ مشہور ترین کتاب مولا کی اس کتاب کو اٹھا کے دیکھو چوہت امام کی مشہور فیری ویری فیمس دعا جو آپ نے ماہ رمضان میں پڑھی ہوگی میں نام لے رہا دعا بھی فیمس دعا چوہت امام کی ہر رمضان میں پوری دنیا میں جان جان شیعان حیدر کرار مولا کے چانے والی یہ دعا ضرور پڑھتا جب موقع ملتا دعا ابو حمزہ سمالی سمجھ میں آئی بات دعا ابو حمزہ سمالی چوہت امام کی دعا ابھی گنگرامی کی نہیں یا کسی مولوی یا مشتہد کی نہیں میری ریکوست ہاتھ جوڑ کے بول رہا وہ دعا ابو حمزہ سمالی گھر تیلو فون کے اوپر ہے گوگل کرو دعا مل جائے گی انگلیش میں ٹرانسلیشن پڑھو اگر تم کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ دعا کس کی ہے تو تم حیرت میں پڑ جاؤ گے پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ کیسا بندہ ہے کیسے مانگ رہا اللہ سے اور اگر تم کو معلوم ہو جائی علی ابنالحسین کہہ رہے تو حیرت ہوتی کہ حسین کا بیٹا اس طرح مانگ رہا دعا ابو حمزہ سمالی نام لے رہا ہے جاکہ دیکھو وہ دعا کہ تمہاری لائف بدل جاتی ہے دعا ابو حمزہ سمالی سے